اے گائیز ویلکم ٹو مائی چینل فان کولگتا تو گائیز میں ابھی مومبئی میں ہوں اور میں مومبئی سے ابھی کولگتا کے لیے جھا رہا ہوں جو میں لوکیشن پہ تھا یہ جیجا ماتا نگر محالاکشمی نیر محالاکشمی ریلوی شرسن کے پاس پڑھتا ہے جو میں یہاں پہ آدھا کچھ لوگوں کو ساتھ میں یہاں پہ تھا کافی ہیلپ کی مجھے سیونڈیز کافی اچھا لیا کافی بہت ہی محبتی لوگ تھے کافی مجھے ہیلپ کی تو ان کے ساتھ میں تھا اور رات میں مجھے کھانے بھی ملتے تھے نائٹ ڈینر میں کافی اچھے کھانے بناتے تھے وہاں پہ مجھے اچھا لگا ان لوگ کے ساتھ تو اور میں ابھی نکل پڑا ہوں کولگتا کے لیے تو میں نے فلائٹ ٹکٹ بوک کر لیا میں ابھی جو نکلا ہوں this is my fourth flight journey کولگتا تو مدینہ نے گیا تھا سعودیہ ربی پھر وہاں سے میں یہاں سے ہم کراس کریں گے تو اس کے اوپر تبھی کراس کرتے ہوئے کافی خوبصورت نظارہ دیکھ پا رہا ہے ہاں میں بات کر رہا تھا میں میری third journey جو تھی وہ میں نے فلائٹ سے کی تھی میں لائف کی third journey وارانٹ سے ٹکول کا تھا اور this is my fourth journey ممبائی ٹکول کا تھا تو میں فرسٹ ٹائم ممبائی ائرپورٹ پہ جا رہا ہوں ممبائی ائرپورٹ دیکھنا ہے کیسا ہے ممبائی ہے کافی celebrities یہاں آتے ہیں تو actually میرا جو فلائٹ تھا تو ان ٹیم جو انڈی کو میں نے بوک کیا تھا تو مجھے terminal 1 کے لیے مجھے دیتا terminal 1 والے پہ میں بول کے آ رہا ہوں کیونکہ انڈی کو کا terminal 1 یا 2 سے آپ جا سکتے ہو ان کر سکتے ہو تو یہ ہے آپ کا شیو جی شیو جی مہاراج ائرپورٹ جو سی ایسٹی ائرپورٹ سے مشہور ہے یہاں پہ ہی بڑے بڑے celebrities آتے ہیں یہیں سے جاتے ہیں تو یہ میں آ گیا خفی زیادہ رش ہے دیکھ پا رہا ہوں اور یہ فرشٹ ہے میں ممبائی ائرپورٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ کو اس ویڈیو میں پوری آپ کو میں ان تک دیکھاؤں گا فلائٹ چرنی کی آپ کو جیسے میں فلائٹ سے آپ کو ٹیک آف کروں گا اور لینڈ کروں گا پوری آپ کی ممبائی کولکتہ کی آپ کو پوری میں چرنی دیکھ لاؤں گا تو اس ویڈیو میں آپ بنے رہا ہوں یہ ہے آپ کا ائرپورٹ چیکنگ ہم مجھے 15 گجز کی پرمیشن تھی اور ہینڈ بیک 7 گجز کی اور یہ مجھے انڈی کو کا یہ ٹکٹ مجھے مل گیا ہے اور میں یہاں سے پاس کر گیا ہوں میرا لگیج بگر چیک ہو گیا ہے لیکن ابھی بیک جو آگے چیک ہونا ہے وہاں پہ سارے سپوچ چیک کریں گے جو فائنالی میں اندر ائرپورٹ میں آ گیا مجھے سپوچ چیک کر لیا گیا یہاں پہ تو فائنالی میرے مجھے کافی ویٹ کرنا بڑے کیونکہ میں ٹائم سے پہلے نکلا تھے کیونکہ مجھے کافی زیادہ پرابلم نہ آئے تو ابھی بھی میں دیکھ پا رہا ہوں میرا کچھ بھی جو فلائٹ میں لیٹ ہو گیا تھا لیٹ ہونے سے 2 آور فلائٹ لیٹ تھی دیلے ہو گئی تھی تو اس کے بعد فائنالی فلائٹ اپ ڈیٹ کر جیا گیا یہ فلائٹ آ گئی ہے تو ہم لوگ ابھی بس میں بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ تو فرش بس میں کافی تار رشت تھا تو سیکنڈ بس انڈی کو نے کی طرف سے دی گئی اور یہ بس ابھی ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف اپنے فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے تو جو میرا ہائنڈ ویگ میں لیا ہوں اور میرا جو ٹرولی تھا وہ آو لیڈی ان کے پاس ہے وہ مجھے کولکتہ میں ملے گا تو یہ دیکھ رہا ہو یہ ساری بس ہے انڈی کو یہ بس کڑی ہو یہاں پہ سارے فلائٹ کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو جس کا جس کا فلائٹ ہے یہاں سے تو یہاں پہ فائنلی ابھی ہم لوگ فلائٹ میں جا رہے ہیں تو کبھی قریب ہم لوگ یہ فلائٹ تھی 3.15 کی پر ابھی میں دیکھ پا رہا ہوں ٹائم جو چینج کریں میں بند میسے جایا ہے 3.55 کا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی لیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ فلائٹ میں بھی جا رہے ہیں بھی بیٹھیں گے سارے لوگ تو میں پہلے ہی سے اپنی ایک وینڈو سیٹ بک کیا تھا جب میں ٹکٹ بک کر رہا تھا میں نے اسٹرہ پیسہ دے کے میں نے سیٹ لیا تھا کہ مجھے آبلم نہیں ہوگی تو فرنٹ i think میرا فرنٹ کے طرف ہے تو اے فرنٹ میں لیا تھا تو یہ مجھے وینڈو کے طرف سیٹ میں لگی تو i am very happy مجھے وینڈو سیٹ مل گئی ہے مجھے آپ دیکھ پا آپ سے بیٹھ گیا ہوں ابھی میرے بغلوں دو سیٹ کھالی ہے i think جو آئے گا وہ بیٹھ جائے گا تو یہ ہے اب دیکھ رہا ہوں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کافی لیٹ ہوگی ابھی تک تو کوئی بھی تک اپ ڈیٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک فلائٹ ٹیک آف نہیں کیا ہے اور فرسٹ ٹائم اور یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو فلائٹ بھی چلنے لگا ہے تو تبھی یہاں سے لگا انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے کہ فلائٹ کا آپ کو فلائٹ موڈ میں ڈالنا ہے اور یہ آپ دیکھو مومبائی ائرپورٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں مومبائی ائرپورٹ ہے یہ تو ویڈیو میں اندر بن رہا ہوں آپ کو کیونکہ سب سے اچھا جو سین ہے وہ آپ کو میں دیکھانے والا جب مومبائی یہاں سے تک آف کرے کر میرا فلائٹ تو آپ کو وہ میں جو سین دیکھاؤں گا وہ کافی پہت ہی اچھا سین ہوگا تو وہ سین آپ دیکھنا جو مومبائی جو سی بیچ ہے مومبائی جو دوبائی کا لک دیکھتا ہے مومبائی جیسے دوبائی جیسے لک دیکھتا ہے وہ آپ کو یہاں دیکھاؤں گا اور اس کے بعد جب کولکتہ میں نے اٹکیٹ ایسی کٹا ہے کہ پھر آپ کو شام ہوگی نا وہ کلاوڈ والا سین آپ کو دیکھا ہوں گا کلاوڈ اور اس کے بعد پھر آپ کو میں وہ دیکھاؤں گا یہ دیکھو میرا فلائٹ ٹیک آف کر چکا ہے اور یہ جو بیوٹیفل لک آپ جو دیکھ پا رہے ہو دیکھو یہ پوری مومبائی سیڈی آپ دیکھ پا رہے ہو بیوٹیفل یہ آپ کو دیکھو یہ بیس سے روڈ جاتی ہوئی اور یہ کافی خوبصورت کافی خوبصورت نظارہ ہے ریلی آپ کو اگر اچھا لگا یہ نظارہ تو ضرور آپ کمنٹ میں ایک بارہ ضرور آپ آپ ہائے لکھ کے بولنا آپ کو اچھا لگا تو آپ نائس کہہ سکتے ہو وہ یہ جو سین دیکھ رہے ہو اپنا مومبائی کا جوو چو پارٹی جہاں پہ آپ کو آتے ہو سی بیچ میں دیئے لوک کہ دیکھو آپ سارے لوگ یہاں پہ سی بیچ کی پاس انجوائی کرتے ہوئے تو زوم کر رہا ہوں ہلکا سا دیکھ پا رہا ہوں کافی پرابلم ہوتی ہیں مومبائی سے یہ ویڈیو میں آس پاس کے لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ لگ رہا ہے فرس ٹائم فلائٹ نے بیٹھا ہے but no worries مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا بلوگر ہمیسا ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھو اب ہزار کلومیٹر انہوں نے اپڈیٹ دیا تھا کہ اوپر ابھی ہم فلائٹ سے جا رہے ہیں تو کافی اوپر کے طرف ہم بڑھتے ہوئے اور جیسے اس فلائٹ اوپر کے طرف چڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے ٹکاف کر رہا ہے اسے ہی آپ دیکھ پا رہے ہو فلائنگ تو چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے پیچھے کا سین یہ دیکھو آپ فیس طریقے سے پوری طریقے سے یہ چھوٹا ہوتا ہوتا ہوں سی بیچ دیکھ رہا ہے یہ پورا سی بیچ کا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو تو ابھی اسے ایک دم ہیزی جیسا لوگ آ گیا ہے اور میں ویڈیو بناتا ہوا تو گائز ویڈیو میرا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ضرور لیکن آگے بھی بہت سارے سین آپ کو دیکھ لائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ویڈیو سٹاپ کر کر دیکھائیں گے کیونکہ یہ بھی ٹو آورز قریب لگیں گے ہم کو یہاں سے کولکتہ میں لینڈ کرنے کے لئے یہ دیکھو آپ پوری طریقے سے خوبصورت سین سی سمودھ کا سین اور یہ ایک بار آپ کو پھر سے دیکھاتا ہوا پیچھے کا بیک گراؤنڈ سین دیکھ پا رہا ہے یہ سین دیکھوں گا فیر دور نکل چکے ہیں آسمان میں آسمان میں فلائنگ کرتے ہوئے ہم لوگ اور ہندہ سکائی اور غفی خوبصورت سین اور شاندار لک اوپر سے کتنا خوبصورت نظارہ ہے جب میں خابود آبی سے ادھر آ رہا تو وہاں بھی ایسا خوبصورت لک میں نے دیکھا تھا اس سے بھی خوبصورت لک تھا پر اپنے دیش کی الگ بات ہے خوبصورتی الگ نظر آتی ہے یہ دیکھو آپ تو ابھی جو ہے نا مہاراشت کا جو سین ہے نا وہی ہی آپ کو دیکھ لہا رہا ہوں کیونکہ ممبئی کا جو سین ہے نا وہ کبھی پیچھے جا چکا ہے اب لوگ ہندہ سنائیڈ میں آگئے ہیں تو ہندہ سے ہم دیکھ پا رہے ہوں اور یہ جو آپ لک دیکھو یہ پہاڑ کے ایسے کچھ ہل ٹائپ کا لک آ رہا ہے میدانی میدانی ایریز کو بولتے ہیں یہ پورا یہ سین آ رہا ہے اور اب جو ہے نا یہ ماؤنٹینز لک آ گئے ہیں تو یہ آپ دیکھو کتنا خوبصورت لک ہیں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ کے اوپر ہم لوگ فلائن کرتے ہوئے آسمان کی خوبصورت نظاریں اور اب جو ہے نا یہ دیکھو قریب ایک انڈے گزر چکے ہیں ابھی جو ہے نا کلاوڈس والا لک دیکھا رہا آپ کو یہ خوبصورت کلاوڈس میں اچھے طریقے سے ویڈیو کو نہیں کر پا رہا ہوں جتنا کر پا رہا ہوں اتنا پہ دیکھا رہا ہوں لیکن جو میں ریل اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے چم چماتے خوبصورت جو کلاوڈس ہیں یہ بہت اچھے لگ رہا ہے یہ دیکھو لگ رہا ہے کہ آئیس کا گولہ رکھا ہوا ایسا اور ابھی قریب 630 ہو گیا ہے مطلب ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹے سے آسمان میں ہیں اور ابھی دیکھو آدھے گھنٹے میں ہم لوگ کولکتہ ریچ کریں گے ٹک آف کریں گے تو یہ دیکھو کولکتہ کا بھی آپ کو لک میں لے کے آگیا ہوں یہ ہے آپ کا کولکتہ کا لک بیوٹیفول اس سے پہلے جب میں وارانٹ سیٹو کولکتہ اس طرح میں نے نائٹ لک میں کولکتہ دیکھا تھا یہ دیکھو بیس سے جو روڈ جاتی ہوئی بیوٹیفول کتنو خوبصورت سین ہے آپ دیکھو یہ آسمان میں ابھی جسٹ انہیں انانس کیا ہے کہ ہم لوگ 15 to 20 منٹس ہم لوگ کولکتہ میں ٹک آف کریں گے تو یہ آپ دیکھو کولکتہ کا لک اور یہ وہاں کولکتہ کی یہ ساری بیلڈنگز اور کولکتہ کی یہ ساری روڈز یہ ساری اوپر سے آپ دیکھ پا رہے ہو خوبصورت لک یہ اچھا لگ رہا ہے نظاریں خوبصورت ہیں فن کولکتہ چینل میں آپ پہلی بار اگر آئے ہو تو ضرور سبکرائب کرو اور زیادہ تھا تو اس ویڈیو کو شیئر کرو جو بھی فلائٹ چینلی کرے گا تو اس کا ایکسپریئنس ہو پائے گا اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو ایکسپریئنس ہوگا اور جب میں آپ پتہ دوں یہ بات کی اس میں کئی بار ویڈر خراب ہونے گے ریزن سے کئی بار لوگ ٹویلیٹ جا رہے تھے واش روم جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بیٹھا دیا تو کافی لوگ ڈر گئے تھے یہاں پھے ایکسپریئنس ہوئی تھوڑا پینک ہو جاتے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے بات ہوتا ہے جب آپ فلائٹ چینلی کرو گے تو ویڈر ایشو ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھو یہ یہ روڈ سے گاڑی چلتی ہوئی تو جسٹ ہم لوگ لینڈ کریں گے کولکتہ میں جسٹ ہم لوگ لینڈ کرنے والے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کولکتہ کا نظارہ یہ خوبصورت روڈ آپ دیکھ پا رہے ہو بیوٹی فول روڈ اور کولکتہ کی یہ جسٹ ہم لوگ اب لینڈ کر گئے ہیں کولکتہ ائرپورٹ میں اور یہ آپ دیکھو دیکھ پا رہے ہیں ابھی ہم لوگ کولکتہ آ چکے ہم لوگ اپنی بیگ لگیج لے نکل گئے ہیں اور یہاں پھر سے بس آگئی ہے اور یہاں اپنا ہم ہم ہینڈ بیگ لے کے کولکتہ ائرپورٹ پہ اور کولکتہ ائرپورٹ سے بھی ہم لوگ اپنا لگیج جو ہے وہ لے لیں گے ٹرولی جو میری چکی ہے نمبر وہ نے بتایا ہے دو نمبر پہ جانے یہ دو نمبر پہ یہ ٹرولی آ رہی ہے جب بھی آپ کا لگیج لینا ہو تو وہ نمبر بتا دیتے ہیں فلائٹ میں اسی نمبر پہ آپ کھڑے ہو جاؤ گے وہاں سے آپ کو آپ کا لگیج ٹرولی مل جائے گا مل گیا ہے اور یہاں سے میں نے ٹیکسی بک کر لی بابائی گائیس ہمیں کولکتہ آ گیا تھانکیو بابائی